بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل ریشپی لے کر آئی ہوں چکر چھولے جی ہاں بلکل بازار جیسے چکر چھولے آپ کیسے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو میں اس کی ریشپی آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو چلے چلتے ہیں اپنی ریشپی کی طرف بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اک لیا ہے پین پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے کڑائی اوز کر رہی ہوں آپ پین بھی اوز کر سکتے ہیں دو عدد بڑے پیاز لیا ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے بلکل باریک نہیں کٹا ہے موٹا موٹا کٹا ہے کیونکہ سارا مسالہ جو ہے وہ میں گرائن کرنے والی ہوں تو اسے سارا مسالہ ہی جو ہم بڑا بڑا رکھیں گے یہ دیکھیں پیاز کو نرم کر لیا ہے میں نے تھوڑا سے اس کو اور بھونیں گے اس میں ڈالیں گے لیسٹن اور ادرک یہ بھی کٹ کے ڈ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں سب ازمچ یہ بھی بڑی بڑی لی ہوئی ہے موٹی موٹی کٹی ہوئی ہے جس اب اس کو نرم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے اب تھوڑا سا ہم اس کو فرائے کریں گے دو عدد بڑے ٹھو باٹر ڈالیں گے سب چیزوں کو ہم ہلکی آنچ پر فرائے کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا نرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں مسالہ سارا میں نے بلینڈ کر لیا ہے اس کو ہم واپس آئل میں ڈالیں گے آئل ہمارا پہلے سیگیوں کی گرم ہے تو ہم مسالے کو تھوڑا سا پانی اس کا خوشک ہونے تک پکا لیں گے ہلکا سا بھونتے رہیں گے ہم آنچ جو ہے ہم نے اس کی میڈیم ہی رکھنی ہے بہت ہائے نہیں رکھنی ہے میں نے مسالہ جلنا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کو میڈیم آج پہ بھونتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسا ہوگا کہ اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا اور آئل جو ہے اس کی اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے میں نے ڈالنے میں مسالے تو میں مسالوں میں یوز کر رہی ہوں ہلدی ون پنچ سوکہ دھنیا پاوڈر یوز کیا ہے میں نے ون ان ہاف ٹیبل سپون ہس بے زائی کا نمک لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون لے رہی ہوں میں سرخ میٹھ پاوڈر اور ساتھ میں گرہ مسالہ ہاف ٹیبل سپون مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دیا مسالے ایڈ کر کے ہی ہم اس کو بھونیں گے لیکن فلیم کا میں پھر سے بتا رہی ہوں آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو بہت ہائے فلیم پہ نہیں بھوننا اس کو اپنے میڈیم فلیم پہ ہی رکھنا ہے مسالے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نرم کر لیں یہاں پہ میں نے دو عدد بوائلڈ آلو لیے ہیں اور اس آپ میں لیے ہیں بوائلڈ جنیز جنیز میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی ٹو ٹیبل سپون لے لوں گی اس کو ہم یہاں پہ میش کر لیں گے آپ کو سمیشر ہے وہ یوز کر لیں یا آپ سپون یوز کر لیں ان کو اچھے سے میش کر لیں ان کو یکجان کر لیں یہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرک ہے جو چکر چھولے ہیں ان کو گاڑے کرنے کا ان کو اچھے سے ہم میش کریں گے تاکہ جو آلو ہے اور جو چنے ہیں بلکل یکجان ہو جائیں مسالہ ہمارا بھون گیا ہے یہ دیکھیں گھیس کے اوپر آگیا ہے جو آلو اور چکر چھولے ہیں ان کا جو میں نے بیٹر بنایا ہے اس میں ڈال دوں گے میں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ گاڑا گاڑا تیار ہو جائے یہ دیکھیں اور یہاں آپ کو مسالہ میں بلکل محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں پہ میں نے چھولے اور آلو ڈالے ہیں دیکھیں کہ ایسا گاڑا گاڑا مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے بلکل آلو نہیں ہے کچھ بھی بلکل یکجان مسالہ ہے تو ہم نے ڈالنا ہے اس میں چھنے چھنے جو ہیں وہ میں نے بوئل کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے وہ اس میں میں ڈال دوں گی یہ میں ہاف کیجی چھنے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں آپ اکارڈنگ ڈو کونٹیٹی جو ہے اس میں مسالہ ڈالیں گے تو یہ ہاف کیجی چھنے کے ساپ سے سارا مسالہ تیار کیا ہے ہم اس کو یہاں پر تھوڑ سے بھون لیں گے اب جو ہم نے چھنے بھونے ان کو ہم نے ذرا تیز آنچ پر بھوننا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں گاڑا گاڑا مسالہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے مسالہ ہمارے پس ریڈی ہو گیا ہے جنوں کا اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑ سے پانی تو جسٹ ہم اس میں ہاف گلاس جو ہے پانی کا آئیڈ کریں گے اسے یہ ہوگا کہ یہ جو مسالہ ہے ہمارا یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں اتنا نہیں ڈالنا کہ چھنے بلکل ڈپ ہو جائیں بس ہم نے کیوں کہ گاڑا گاڑا مسالہ تیار کرنا ہے تو ہم نے پانی بھی اتنا ہی ڈالنا ہے اس کو ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا خوشک ہو جائے اور جو چھنے ہیں ان میں اگر تھوڑی بہت کوئی کمی ہے تو وہ اچھے سے گل جائیں اس کے اندر اچھے سے تیار ہو جائیں مسالہ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑے دیر صرف جسٹ فائی منٹس جو ہیں ہم نے اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے تو ہمارے چکر چھولے بلکل بازار جیسے گھر میں تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہیں اور اس کو میں نے بول میں نکال لیا ہے سرونگ سے پہلے اس کی گانشنگ کریں اس کو گرین چلیز ہے میرے پاس وہ ڈال رہی ہوں میں اس کے اوپر اس کے پر میں ڈالوں گی باریک ادھرہ کٹی ہوئی دھینیاں ڈالوں گی اس کے پر میں یہ دیکھیں بلکل بازار جیسے چکر چھولے بلکل ریڈی ہیں بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی مزدار بنے ہیں بڑی زبدستی خوشبہ آ رہی ہے ناشتے میں بنائے ہیں مہمانوں کو پیش کریں جیسے آپ چاہیں اس کی سابونگ کریں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کیجئے گا نیکس ویڈیو دک کے لئے اللہ حافظ